سلام نمستے سسریکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی کی انتر راشتے پرائیم ٹائم ریپورٹ جس ریپورٹ کے اندر پوری دنیا کی تمام بڑی خبر آپ کے سامنے شورٹ میں مدلب بلکل آسان زبان میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دوستو امریکہ کو زوردار جھٹکا اب میڈلیسٹ میں لگنے والا ہے جو وہ نہیں چاہتا تھا اب وہ ہونے والا ہے میرے دوستو تمام عرب دیشوں کو اس وقت سب سے بڑی طاقت ملنے والی ہے جس چیز سے امریکہ کو تکلیف ہے اب وہی تکلیف اس کو ملنے والی ہے اور یہ تکلیف دینے والا عرب کے ساتھ مل کر رشیہ ہے جہاں رشیہ نے آفر کیا ہے ایس فور ہنڈر ایئر ڈیفینس سسٹم تمام عرب دیشوں کو عرب دیشوں سے کہا ہے بلکہ جو روسی کمپنی ہے جو ایس فور ہنڈر بناتی ہے ان کے سی ایو نے کہا ہے کہ ہم عرب دیشوں کو کھلا آفر کرتے ہیں ہمارا ایس فور ہنڈر جو ٹاپ ایڈوانس ہے لیٹس ورزن ہے جس کی مارک شمتہ 600 کلومیوٹر ہے تھاڑ ایئر ڈیفینس سسٹم سے بھی مضبوط ایئر ڈیفینس سسٹم ہے ہم اس ایئر ڈیفینس سسٹم کو ملیس میں عرب دیشوں کو آفر کرنے کو تیار ہیں دوستو انٹیلیجنس کا اور جانچ ایجنسیوں کا اور اسپیشل جو جنگ پر نظر رکھنے والے ایک سپورٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے مسلم دیشوں کو اگر عرب دیشوں کو ملتا ہے اگر ایس فور ہنڈر تو یہ امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے خطرے والی بات ہوگی خاص کر امریکہ کے لیے کیونکہ امریکہ کتا ہی نہیں چاہتا کہ خطرناک ایسا ایئر ڈیفینس سسٹم ان عرب دیشوں کو مل جائے جس سے اس کے ٹاپ فائٹر جیٹ ایف تھرٹی فائیب کو خطرہ پیدا ہو جائے میرے دوستو اور عرب دیشوں کے پاس اگر ایس فور ہنڈر چلا گیا تو ایران کے پاس ایس فور ہنڈر پہنچنے میں سمائے نہیں لگے گا وہیں یوکرین نے روس کے بیلگروڈ کے علاقے پر کل اور آج بڑے حملے کیے Genesis گفتن 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 درست میرے گاتان کے علاوہ دوستو ایک گیس پائپ لائن پر بھی یوکرین کے ڈرون حملے کی وجہ سے بلاسٹ ہو گیا ہے ٹھیک اسی طرح سے روس کی راجدھانی موسکو پر ڈرون اٹیک ہوا جس میں رشیہ کی راجدھانی موسکو میں بھی آگ لگ گئی ڈرون بنانے والی کمپنی ہے ڈرون بنانے والی کمپنی ہے بائکر نے یوکرین کی راجدھانی کیو کے قریب اپنی ایک فیکٹری بنانی شروع کر دی ہے یوکرین کے لیے بڑی راحت کی بات ہے لیکن ترکی سے رشیہ چڑھ سکتا ہے وہی میرے دوستو رشیہ اور یوکرین کے بیچ سو سو قیدیوں کی عدلہ بدلی ہوئی ہے ادھر یوکرین نے اپنا سینہ پتی بدل دیا ہے دوستو روس کے خلاف یوکرین نے قدم اٹھایا ہے اس کے گھر کے اندر ہی بہت سا پتل پتل ہو رہی تھی اب یوکرین کے یہ نئے سینہ پتی ہیں میرے دوستو رشیہ پر بڑے حملے ہوئے تصویر میں دکھائی چکا ہوں اس کے بعد یوکرین کی راجدھانی کیو پر روس نے زبردست میزائلے داگ دی جس سے یوکرین کو بھاری نقصان ہوا ہے موسیقی 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 ادھر میرے دوستو رشیا اور چائنا روس کے ولاد امری پتین اور شی چنگ پنگ نے دونوں نے مل کر امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ ہمارے انٹرنل میٹر میں زبردست طریقے سے امریکہ انوال ہے اور انٹیفیر کر رہا ہے وہیں امریکہ کی خطرناک پابندیوں کی وجہ سے روس اور چائنا کو ایک دوسرے کو پیمنٹ لینے دینے میں بھی دکت ہو رہی ہے اس بات کو خود چائنا اور روس نے ایکسپٹ کیا ہے بتانا ضروری ہے کہ امریکہ نے چائنا اور رشیا پر کئی کڑے پرتیبند لگایا ہوئے ہیں ادھر جرمنی کے چانسلر نے امریکہ اور یوروپے یونین سے ریکویسٹ کی ہے کہ یوکرین کو اور بھی زیادہ مدد دی جائے میرے دوستو یوکرین نے ایک نیا ڈرون لانچ کر دیا ہے جسے ڈرون کے اندر فائٹر جیڈ کا انجن لگا ہوا ہے خاص کر یہ ڈرون ایران کے شاہد 136 ڈرون کے خلاف بنایا گیا ہے میرے دوستو پاکستان میں بڑا بوال چل رہا ہے چناؤ سے پہلے اور چناؤ کے دن اور چناؤ کے بعد بھی کئی طرح کے حملوں کی خبر ہے بم دھما کے اتنے ہوئے ہیں کہ فیلحال تو 24 کے مارے جانے کی خبر کنفرم ہے اور سیکڑوں گھائل ہیں پاکستان کے الگ الگ چھیتر میں اُدھل پُدھل اسی طرح سے مچی ہوئی ہے دوستو پاکستان کی حالت آپ کیا ہی سمجھیں گے بس یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی سرکاری ائرلائنز بھی بکنے کو تیار ہو گئی ہے پاکستان کی سرکار نے پورا سٹرکچر بنا لیا ہے پلان بنا لیا ہے اور وہ پی آئی او کو جلد کسی عرب دیش کو بیچ دیں گے امریکہ کی ٹاپ سیکیورٹی کمپنی ایجنسی ہوم لینڈ سیکیورٹی نے کلیم کیا ہے کہ رشیہ ایران اور چائنا چاہتے ہیں تینوں مل کر کی امریکہ کی ٹیکنولوجیز کو ہتیاروں کے بلوپرنٹس کو چُرا لیں خبر بڑی یہ بھی آ رہی ہے کہ چائنا کے ویگیانکوں نے خطرناک طریقے سے ایک ایسا اے آئی سسٹم بنا لیا ہے کہ اب اوپر سے ہی کسی بھی دیش کی سینہ کی مومنٹ پر چین نظر رکھ سکتا ہے چائنا ایسے ہی خطرناک ایجاد کرتا رہتا ہے ایکسپریمنٹ کرتا رہتا ہے اور اس کو کامیابی جو ملتی ہے اس کی وجہ سے اوز پڑو سمیت پوری دنیا کو خطرہ پیدا ہوتا ہے ریپورٹ اور ڈیٹا کے مطابق اب مالدیو بھارت سے دوری بنا رہا ہے بھارت پر نربھرتا کم کرنا چاہتا ہے چاہتا ہے کہ ٹریڈ، ٹیوریزم اور بزنس، ایمپورٹ، ایکسپورٹ جو وہ بھارت کے ساتھ کرتا تھا یہ سب کچھ سمیت کر چین کے ساتھ کرے ادھر بھاشپائیوں اور بھکتوں کے دوارا یہ کہا جا رہا تھا کہ بھارت سرکار نے موڈی سرکار نے مالدیو کو مدد دینا کم کر دیا ہے سب سے پہلے تو بھارت سرکار نے ہی ریجیک کر دیا ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے ہم لگاتار جیسے مدد مالدیو کو دے رہے تھے ویسے ہی دے رہے ہیں ساتھ ہی جو بھارتے سینک وہاں سے واپس آئیں گے ان کی جگہ مالدیو میں ٹیکنیکل اسٹاف ہمارے موجود ہوں گے اور تیسری بیٹھک کی کوشش کی جا رہی ہے کوشش کی جائے گی کہ مالدیو کے ساتھ سمبند ٹھیک ہو سکے ہیں دوستو ورلڈ بینک یعنی آئی ایم ایف نے مالدیو کو لے کر چیتاونی جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتنا فورن لون لے چکا ہے مالدیو کے آگے اس کی ترقی ناممکن ہے آخرکار اب بھارت نے بھی برما میم مائر کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے ورننگ دے دی ہے کہ برما کے رخائن ایریا میں اگر کوئی بھی بھارتے ہیں وہ جل سے جل واپس آ جائے اپنی جان کی رکشہ کرے کیونکہ میم مائر کے حالات بچ سے بتر ہو چکے ہیں میم مائر کے حالات کچھ اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے خراب ہیں کہ بھارت کے ہوم مینسٹر ہمارے من نے امیت شاہ جی نے تمام فری ٹریڈ فری ایگریمنٹ میم مائر سے رد کر دیئے ہیں برما کے اندر بھی دو سو ساٹھ سے زیادہ میم مائر کے سینک پہنچے تھے تو واپس ان کو ہوای راستے سے ہوای جہاز سے دو سو ساٹھ میم مائر کی سینکوں کو بانگلہ دیش نے واپس میم مائر بھیج دیا اور تراند بھارت سے کنیکٹ ہو گیا فیلحال بھارت اور بانگلہ دیش میم مائر کی جو گھسپیٹ ہو رہی ہے اس پر ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں وہیں اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ سویڈزر لینڈ اور نوروے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ سو بلین ڈالر بھارت کے انفرارسٹرکچر اور بھارت کے فیکٹریز پر اور ٹریڈ میں انویسٹ کیا جائے یو این کی پرمنٹ میمبرشپ صرف پانچ دیشوں کے پاس ہے بھارت کے پاس نہیں ہے تو یو این کے اندر خود رشیہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ پرمنٹ میمبرشپ بھارت کے پاس بھی ہونی چاہیے اور برازیل کے پاس بھی ہونی چاہیے بھارت کا سپورٹ کرتے ہوئے روسی پرمکتہ نے کہا یو این کے اندر کہ بھارت ایک مضبوط دیش ہے بہترین دیش ہے اور اس کے پاس بھی ایک بڑا دیش ہے اس کے پاس یو این کی میمبرشپ ہونی چاہیے آپ کو بتا دوں کہ پانچ دیش جن کے پاس یو این کی میمبرشپ ہے اس میں رشیہ بھی ہے اس لئے رشیہ کا بولنا بڑا لوجیکل ہے اور کافی مہت پور چل رہی ہے گریس اپنے میراج دو ہزار فائٹر جیٹ یہ دو ہزار کوانٹیٹی نہیں ہے یہ موڈل نمبر ہے تو میراج دو ہزار فائٹر جیٹ اپنے تمام جو اس کے پرانے ہو چکے ہیں بھارت کو بیشنے کے لیے بھارت سے بات کر رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کیا میراج دو ہزار سیکنڈ انڈ گریس سے خریدے گا بھارت میں موجود اندبھت اور ہندو وادی نیتا مسلمانوں کے بائیکوٹ کی بات کر رہے ہیں مساجد کو شہید کر رہے ہیں مولویوں کو گرفتار کرتے ہوئے فرضی کیس دال کر ان کو جیل میں ٹھوس رہے ہیں مسلمانوں کے بائیکوٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں مسلمانوں سے سمبند ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن یہی موڈی سرکار سعودی عرب سے ڈیفنس کی ڈیل بھی کر لیتی ہے یہ انبکتوں کی زندگی نہ گھر کی ہے نہ گھاٹ کی ہے آپ جانتے ہیں ایسی زندگی کس کی ہوتی ہے میرے دوستو یہ ریپورٹ آپ کے سامنے سبوت ہے آنکھوں سے دیکھ لیجے اگر بٹن نہ ہو تو سعودی عرب کو آٹلری شیل بنا کر بھارت بیچے گا یعنی اب ایک مسلم دیش کو ہتھیار بنا کر دے گا سعودی عرب کو بھارت مضبوط کرے گا ایک مسلم دیش کو بھارت مضبوط کرے گا لیکن بھارت کے مسلمانوں کو یہ موڈی سرکار دبائی گی چائنہ نے امریکہ کی دھجیاں اڑا دی ہیں دوستو انٹیلیجنس میں ریپورٹ سے خلاصہ یہ ہوا ہے کہ پانچ سال تک چین کی ایک کمپنی امریکہ کے اندر رہ کر پوری اس کی جاسوسی کرتی رہی تمام ڈیٹا اکھٹی کرتی رہی اب امریکی ایجنسیو کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا انفرسٹرکچر چائنہ کے ہیکروں کے نشانے پر ہے وہیں امریکہ نے ایک سخت فیصلہ لیا ہے جنہوں نے سپائی ویر جیسے پیگاسس کا استعمال کر کے پترکاروں ایکٹیویسٹ اور ہیومن رائٹ سنگٹھن والوں کو سپائی کیا ہے ان کی جاسوسی کری ہے ایسے لوگوں کو چاہے دنیا کے کسی بھی دیش سے ہوں امریکہ کا ویزا ان کو نہیں دے گا ان کو آنہی نہیں دے گا امید کرتا ہوں کہ بھاچپا سرکار کے بارے میں بھی بائیڈن اسی طرح کی سوچ رکھتے ہوں اور پوری جانچ کریں کہ ہاں ان میں ایسے کون سے لوگ تھے جو انہوں نے بھارت کے پترکاروں پر بھی جاسوسی کری ہے امریکہ کے سینڈیاگو میں امریکہ کا ایک ملیٹری ہیلیکاپٹر کریش ہو گیا جس میں پانچ نیوی افسر مارے گئے چلی کے بارے میں من نے بتایا تھا کہ چلی کے اندر جنگل کی آگ ایسی لگی جس سے سیکڑوں کی موت ہوئی تھی آپ کو دادوں کی موت کا آکڑا دیوڑ سو سپار ہو چکا ہے چند تصویریں آپ کے سامنے موسیقی موسیقی دوستو ایک بہترین خبر آپ کے سامنے دل خوش کر دینے والی وہ ویکتی آپ کو یاد ہوگا جو سویڈن میں آئے دن قرآن جلاتا تھا قرآن پاک کی توہین کرتا تھا سویڈن نے آخرکار اس ویکتی سے دیش چھوڑنے کے لیے کہہ دیا ہے ہے تو وہ ایراکی لیکن اگر وہ ایراک گیا تو آپ جانتے ہیں کہ ایراک کے لوگ پھر وہاں کا قانون بھی نہیں دیکھیں گے حالانکہ قانون تو وہاں ایسا ہے کہ اگر آپ نے توہین قرآن کی کر دی تو پھر فانسی ہے اب دھوبی کے کتے والی زندگی اس کی ہو جائے گی نہ سویڈن میں رکھ پائے گا نہ کسی اور دیش جا پائے گا مسلم دیش جا ہی نہیں سکتا ہاں قرآن کے دشمن اسلام کے دشمن اسے پناہ ضرور دے سکتے ہیں ریپورٹ اور ڈیٹیلڈ انویسٹگیٹیو ریپورٹ سے خلاصہ ہوا ہے کہ ایران نے برطانیہ کو بڑی بڑی دھمکیاں دی ہیں کہ اگر آئے آر جی سی کو ہماری ملٹری کو بین کیا تو اچھا نہیں کیا جائے گا خبر اندر کیے ہیں دوستو ایک بڑی کہ سعودی عرب کے امبیزڈر جو ایران میں ہیں بڑی جانکاری دی ہے بڑا میسیج دیا ہے محمد بن سلمان کا وہ کیا بولا ہے کیا سندیش ہے یہ نہیں مالو ادھر میرے دوستو میٹا نے ایک بار پھر سے ایران کے سپریم لیڈر کا انسٹاگرام اکاؤنٹ اور فیس بک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے نورتھ کوریا نے ساؤتھ کوریا سے اپنے سارے ایگریمنٹ تمام جو اس کے ٹریڈ یا کوئی بھی ڈیل تھی خلاص کر دیا ہیں میرے دوستو چائنہ میں ویگر مسلمان شنجی آنگ کے علاقے میں زیادہ رہتے ہیں چائنہ نے آدیش دیا ہے کہ اگر شنجی آنگ میں کوئی بھی مسجد بنتی ہے تو اس کا اسٹرکچر ایسا بنایا جائے تاکہ دیکھ کر لگے کہ یہ چائنی ری بلڈنگ ہے کوئی اسلامی بلڈنگ نہیں یعنی مسجد مسجد کی طرح نہیں لگنی چاہیے امریکی ایک پترکار رشیہ پہنچ گیا اور ویلاد امر پتین کا انٹرویو لیا اور ہم تو یوکرین سے باتچیت کو تیار ہیں ہماری باتچیت کروائیے ہم جنگ بھی روک دیں گے دوستو اب مسلا یہ ہے کہ جو پترکار پہنچا تھا رشیہ پتین کا انٹرویو لینے کے لیے جن کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں خبر یہ چل رہی ہے باتچیت چل رہی ہے کہ یوکرین سے بیان کر سکتا ہے اور امریکہ بھی اس پترکار کھلاف کاروائی کر سکتا ہے کی دیگوری اگلو کی اگل لوگات آمنتا ہے میں بگرسکم Mobile تھ buysر اگلد has ویچنے کی اگلے م 저도 اس سے بھیکم certainty کیونک سوٹوںerne کی مجھ bطر کی مجھتImpogie جی پیش سکتہ گ fürsat representa dieر قلق into We don't call her Hillary Clinton for no reason. उपर जुम से रहे हैं, लेकिन कम से कम बुरे हालात में भी फिलिस्तीन को याद कर रहे हैं, मेरे दोस्तों बताना चाहूंगा कि यह तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूं, ताकि Human Aid Foundation पर आप मेरे चेहरे के जरिये भरोसा कर सके, जो amount आया है, मैं अपने हातों से फिलिस्ती पर यह जानकारी है, जो UPI इस्तमाल करके आप एक रुपिय से लेकर जितने मर्जी आप मदद दे सकते हैं, और इसके अलावा बराबर में आप बैंक अकाउंट डिटेल देख रहे हैं, सीधा बैंक में भी ट्रांसफर आप कर सकते हैं, बहरहाल दोस्तों यह सबसे स्पेसि झाल एक फिए एक रुब कर सकते हैं, बहराबर में आप बाष एक रहे हैं, चोर आप दोस्तों यह साय्ट themes जोस्तों ऩोंचे कोशड़ादने, और आप इसकियों हिए व्कार k